اسلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہو نماز حاجت پڑھنے کا طریقہ عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے سامنے نماز حاجت پڑھنے کا طریقہ بیان کریں گے آپ کے پیش خدمت ہے بخور سمات فرمائیں جب کوئی حاجت پیش آئے تو اس کے لئے دو یا چار رکعت پڑھیں حدیث شریف میں ہے کہ پہلی رکعت میں سور فاتحہ اور تین بار آیت القرصی پڑھیں اور باقی تین رکعتوں میں سور فاتحہ اور سور اخلاص سور فلق سور ناس ایک ایک بار پڑھیں تو یہ ایسی ہے جیسے شب قدر میں چار رکعتیں پڑھیں بزرگانے دن فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری حاجتیں پوری ہوئیں نماز کے بعد دعا مانگے اول آخر دروش شریف پڑھیں اسی طرح سے قضاء حاجت کے لئے ایک مجرب نماز جو علماء کرام ہمیشہ پڑھتے ہیں صلات الاسرار یعنی کی نماز غوثیہ ہے اس کے بارے میں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی اور دوسرے علماء کرام حضور سیدنا غوثیہ عظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں اور اس نماز کی ترقیب اس طرح بتائی ہے کہ بعد نماز مغرب سنتیں پڑھ کر دو رکعت نماز نفل پڑھے اور بہتر یہ ہے کہ الحمدو کے بعد ہر رکعت میں گیارہ گیارہ بار سورہ اخلاص یعنی کی کل ہو اللہ ہوا حد پڑھے سلام کے بعد اللہ عزوجل کی حمد و سنہ کرے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گیارہ بار درود و سلام ارض کرے اور پھر گیارہ بار یہ کہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ اغسنی ومددنی فی قضائی حاجتی یا قاضی الحاجات پھر عراق کے جانب گیارہ قدم چلے ہر قدم پر یہ کہے یا غوص السقلینی ویا کریم الطرفینی اغسنی ومددنی فی قضائی حاجتی یا قاضی الحاجات پھر حضور سیدنا غوص عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ عزوجل سے دعا کرے انشاءاللہ تعالیٰ جلد مراد پوری ہوگی حضور سیدنا غوص عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی سختی میں میری دعائی دے وہ سختی دور ہو جائے اور جو کسی مشکل میں میرا نام لے کر ندہ کرے وہ مشکل حل ہو جائے اور جو کسی حاجت میں اللہ عزوجل کی طرف مجھ سے توصل کرے اور مجھے وسیلہ بنا کر دعا کرے وہ حاجت پوری ہوگی امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی جب بھی کوئی حاجت پیش ہو تو نماز حاجت پڑھیں اور اللہ اور اس کے رسول اور بزرگان دین کی مدد حاصل کریں مولا عزوجل ہم سب کو آپ کی برکات سے مالا مال فرمائے آمین سمع آمین السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ